بیہار میں اویسی پارٹی کا مہاگڑ بندھن میں تال میں لہی ہوا تو سبھی سیٹوں پر لڑے گی بیہار میں ابھی پچاس سیٹ کا پردیش ادھیت اخترل امام کے دوارہ سیٹوں کی کی گئی گھوشنا گیارہ جون کو بتیس سیٹوں کی سوچی بنائی گئی تھی اور تین ستمبر تو اٹھارہ چھتروں کی سوچی سارو جنک کی گئی انجیو کے خلاق اے آئی ایم آئی ایم کی بڑی گھوشنا آرڈیڈی کے ساتھ مل کر بنائی گی سرکار وہی اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادھیت اخترل امام نے کانگریس پر بھی نشانہ سادھا اور کہا رام مندر میں ان کا بھی سید رہا ہے الپ سینکھک دلت ایوم ساماجی کے بھکاس کے لیے کار کرے گی پارٹی ان سبھی جگہوں کا سروے کر رہی ہے انسیٹوں پر بھی ہوگی گھوشنا انڈیے کے سہیوگی لوچپا نے 190 سیٹوں کے لیے مدواروں کا چین کر لیا ہے انڈیے میں سیٹوں کے تالمیل کو لے کر لوچپا پر مکتی رات پاسوان نے اپنی پارٹی انتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر سیٹوں کے تالمیل میں 42 سیٹوں کی مانگ کی تھی لوگ سبھا میں انہیں 7 سیٹ دیئے تھے اس بار 42 سیٹ کی مانگ کی ہے چھے لوگ سبھا سیٹ جیتنے کے بعد لوچپا کو 36 دینے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کے بیہار پر بھاری منانے میں لگے ہیں لوچپا بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ تالمیل سے سبھی سیٹ جیتنا چاہتی ہے ایسے میں لوچپا اپنا رخ کڑا کر دکھ رہی ہے حالکہ پردیش ادھیاک پرنس راج نے کئی جینے کے جلہ ادھیاکش کو بدل کا نئے چہرے کو لائیا ہے وہ پرانے جلہ ادھیاکش کو پردیش میں مہا سچی بنا کر چناؤوی رنڈیتی تیار کرنے میں جڑ گئے ہیں سودروں کی مانے تو لوچپا 49 سے کم نہیں چاہتی تو بھاشپا شکتی 36 سے ادھیک نہیں دینا چاہتی حالکہ ابھی وارتہ پرارم نہیں ہوئے بیہار ویدھان سبھا چناؤ جیسے جیسے نزدیک آتا جا رہا ہے مہا گڑ بندھن میں ترار پڑھتی جا رہی ہے مہا گڑ بندھن کے بڑے نیتاؤں رگو ونش پرسات سنگھ، اپندر کشوہا، سرد یادو، مکیش سہنی کی اپیکچھا ہو رہی ہے بیہار کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر وہ کون پارٹی ہے جو مہا گڑ بندھن کو کمزور کر رہی ہے کانگریس راستی پارٹی ہے کانگریس کے نیتاؤں کو اپنے دل کی طاقت کو سمجھنا چاہیے اور بیہار میں نیتر ترکتا کی بھومکہ میں آنا چاہیے میں کانگریس کا سمرتھن کرنے کے لیے تیار ہوں نیتر ترکت کی کمان کسی اتی پچھڑا یا دلت نیتا کو ملنے چاہیے اکتباتے چردکار پارٹی کے راشتی اردیکت پر کو یادو نے پارٹی کاریالہ میں پریس کانفرنس کی دوران کہی راشتی جنتہ دل کے پردیش پروکتہ چترنجن گگن نے کہا ایک سون یوجت ساجش کے تحت راجت کی چھویں خراب کرنے کے لیے اس پرکار کی بے بنیاد خور چول آئی گئی ہے راجت پروکتہ نے کہا کہ راجت کاریالہ میں جو بھی کارکرتا پردیش ادھیج جگانند سنگھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ سب ہی سے ملتے ہیں سب کی باتوں کو گمبیرتا سے سنتے ہیں اور جو کوئی اپنا بائیو ڈاٹا دینا چاہتا ہے سوئے مجھ سے بائیو ڈاٹا بھی لیتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے راجت کاریالہ میں ویدھان سبح چنو لڑنے کے ایک چک امیدوار بڑی سنگھیا میں راجت کاریالہ میں آخر اپنا بائیو ڈاٹا پردیش ادھرکش کو سوم رہے ہیں سبوں سے ویفتیگت روپ سے پردیش ادھرکش ملتے رہے ہیں وہ نے بھاشپا پر آروپ لگایا کہ راجت کاریالہ میں بارتی بھیر انڈیا کو پچھ نہیں رہی ہے بیہار میں کانگریس اور راجت کی انوپچارک بیٹھک ہوئی ہے ابھی کی بڑی اپڈیٹ سوٹروں کی مانے تو راجت کانگریس 195 سیٹوں پر چنو لڑ سکتی ہے میڈیا روپیٹرز کے مطابق مہاگڑ بندھن میں سعیوگی دلو کو 48 سی دیتی جائے گی مہاگڑ بندھن میں کتنے پارٹیاں مل کر چنو لڑے گی یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے حالانکہ ابھی مہاگڑ بندھن میں راجت اور کانگریس کے علاوہ وکاشتیل انسان پارٹی، راشتی، لوگ، سمتہ پارٹی اور باندل ہے وہی مہاگڑ بندھن سے الگ ہوئے ہندوستان آوام مرچا چیف مانجی گروہ وار کو انڈیے میں شامی ہو گئے ہیں اس بار چنو میں لالو پرسات کے سکریے نہیں رہنے سے مہاگڑ بندھن میں سیٹوں کو لے کر آپس میں کھیچہ دانی جاری ہے سب یہ راجت اور کانگریس پر دباؤ ڈال کر ادھیک سے ادھیک سیٹ لے نچاتے ہیں جبکہ راشتی جنتہ دل اور کانگریس اپنے دعوے داری ادھیک سیٹوں پر کر رہی ہے سوطروں کی مانے تو کانگریس اور راجت کے بیچ کئی دور کی بیٹھت انفچارک روپ سے ہوئی ہے جس میں سمبھوتہ اس پر نرنے ہو رہا ہے سوطروں کی مطابق رجیڈی 135 سے 140 سیٹ پر پرتیاشی اتار سکتی ہے وہیں کانگریس کو 50 سے 55 سیٹ پر پرتیاشی اتارنے کا موقع مل سکتا ہے آر ایل ایس پی کو 23 سے 25 سیٹ دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے اس کے علاوہ سی پی آئی ایم ایل کو 5 سے 10 سیٹ دی جا سکتی ہے وہیں سی پی آئی کو 3 سے 5 سی پی آئی ایم کو 2 سے 3 سیٹ دی جا سکتی ہے مکیش سہنی کی پارٹی وی آئی پی کو 8 سے 10 سیٹ دی جا سکتی ہے اگامی ویدھان سبح چناؤں کو لے کر بھاشپا کی تیاری گراؤنڈ اسطر پر شو ہو گئی ہے سبھی اسطر پر پارٹی کی تیاری کی سموچت مونیٹرنگ کرنے کے لیے بیہار پرپاری موپیندر یادو اور راشتیہ سنگٹھن مہامنطری سہدان سنگھ دو دینوں سے بیہار کے پرواز پر ہیں دو ادھیکاریوں کے پردیش اسطر کی سبھی آلہ سے لے کر تمام پرمک رادھیکاریوں کے ساتھ لگتار کئی راؤنڈ کی بیٹھت ہو چکی ہے اس میں بوت اسطر پر تیاری اور عام لوگوں سے اگامی ویدھان سبح چناؤں کو لے کر بھاشپا کی تیاری گراؤنڈ اسطر پر شروع ہو گئی ہے